ہائے فرنڈز میں ہوں آپ کا اشراز اور آپ دیکھیں اشراز ہے میں یوٹیب چینل فرنڈز اگر آپ ایک سٹوڈنٹ ہیں یا ایک جوب ہولڈر ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ پار ٹائم کوئی ایسا کام کریں جس کے ذریعے سے آپ ایک اچھی انکم جنرنیٹ کر سکیں تو فرنڈز میں آپ کے لیے لے کے آئے ہوں چار ایسے بزنس آڈیاز جن کو آپ گھر میں بیٹھے تھوڑا سا ٹائم دے کر ایک اچھی انکم جو ہے وہ جنرنیٹ کر سکتے ہیں تو فرنڈز سب سے پہلے نمبر پر ہمارے پاس جو بزنس آڈیا آتا ہے وہ ہے جی برڈز یعنی کہ آپ بجری جن کو ہم اسٹریلین برڈز بولتے ہیں لاؤ برڈ یا کاؤکٹال ان میں سے کوئی بھی برڈز جو ہیں وہ آپ اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا پنجرہ بنا کر ان کے اندر رکھ سکتے ہیں سمپلی آپ کو کیا کرنا ہوگا دیلی بیس پر دس سے پندرہ منٹ دینے ہوں گے جس میں آپ نے سمپلی یہ چیک کرنا ہے کہ ان کے آگے خوراک اور پانی موجود ہے یا نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوگا اس کے بعد جو ہے فرسٹ دو سے تین منتھ جو ہیں وہ آپ کے اتنی زیادہ ارننگ نہیں ہو سکے گی کیونکہ سٹارٹنگ میں یہ اتنے انڈے وغیرہ نہیں دیتے جس کی وجہ سے بچے نہیں نکلتے لیکن جیسے جیسے ان کو ٹائم گزتا جاتا ہے تو یہ بہت زیادہ انڈے دیتے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ بچے نکلتے ہیں جن کو آپ ایزلی مارکیٹ کے اندر سیل کر سکتے ہیں فارکزیمپلی شاپس کی پر جو ہیں وہ کوئی بھی جو بجری ہے یا لیو برڈ ہے یا پھر جو کوکٹول ہیں ان میں سے مثال کا طور پر بجری کا ریٹ اگر مارکیٹ کے اندر ایک ہزار روپے چر رہا ہے تو آپ ایزلی ان دکانداروں کو ان کا جو جوڑا ہے وہ آٹھ سو روپے میں سیل کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ ان کی بہت زیادہ جتنی زیادہ بریڈنگ کریں گے اتنی زیادہ آپ ان کے ذریعے سے ارننگ کر سکتے ہیں اس کے لیے جو ہے اتنا ٹائم بھی ریکوائر نہیں ہوگا سمپلی آپ ڈیلی بیس پہ دس سے پندرہ منٹ دے کر جو ہے بہت زیادہ پیسے کما سکتے ہیں اس کے بعد نمبر ٹو پہ جو بزنس آئیڈیا ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے جی مسالہ جات کا یعنی کہ آپ اپنے گھر کے اندر کھلے مسالہ جات کو لاکر ان کو آپ چھوٹے چھوٹے پیکٹوں کے اندر بند کر کے آپ مارکیٹ کے اندر جو ہے سیل اٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ دور نہیں جاتے تو آپ اپنے نزدی کی جتنی بھی شاپس ہیں ان کو کور کر کے ان کو آپ جتنے بھی مسالہ جاتے ہیں وہ پروائیڈ کریں اس کے بعد سوگی اینڈ گری وغیرہ اس کے بعد الائچی بڑی الائچی چھوٹی الائچی اور اسی طرح جو کالی میرچ ہوتی ہے اس کو بھی آپ پیک کر کے اپنے نزدی کی جتنی بھی دکانیں ہیں ان کے اوپر ایزیلی سیل اٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ خود پیکنگ کر سکے تو آپ اپنے گھر میں کسی اپنی والدہ سسٹرز یا اپنی وائف سے بھی یہ کام جو ہے وہ ایزیلی کروا سکتے ہیں اور سمپلی آپ کو تھوڑے سے ٹائم کے اندر آپ اپنی نزدی کی شاپ پر جا کر جو ہے وہ سیل اٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد نمبر تھیری پہ ہمارے پاس جو بزنس آئیڈیا آتا ہے وہ ہے جی پریکٹیکل کاپیاں اینڈ اسائنمیٹس یعنی کہ آپ نے اپنے نزدی کی کسی بھی بک ڈیپو پہ چلے جانا ہے وہاں پر انہیں کہنا ہے کہ جو آپ کام جو ہے کسی بھی فیکٹری وغیرہ سے کروا رہے ہیں اسائنمیٹس کا اور پریکٹیکل کی کاپیوں کا تو آپ اگر وہ ہمیں دے دے تو ہم ایزیلی وہی کام آپ کو کم پیسوں میں کر کے دے سکتے ہیں تو وہ ایزیلی یہ کام آپ کو دے دیں گے آپ اپنے نزدی کی جتنے بھی بک ڈیپو ہیں وہاں پر جا کر آپ یہ کام ایزیلی لے سکتے ہیں کیونکہ آپ ان کو کہیں گے کہ جو کام آپ کسی اور سے کروا رہے ہیں وہی کام اگر آپ ہم سے کروائیں گے تو ہم ایزیلی آپ کو کر کے دے دیں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جو علامہ اقبال یونیورسٹی ہے اس کی جتنی بھی اسائنمنٹس ہوتی ہیں لوگ زیادہ تر بائے کر کے ہی انہیں سینڈ کرتے ہیں تو اگر آپ ان کو لکھ کر دے دیں گے تو وہ ایزیلی آگے سیل اٹ کریں گے جس کے آپ کو بہت اچھے پیسے مل سکتے ہیں اس کے بعد پریکٹیکلی کاپیوں کی بات کی جائے تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے جو ایٹھ نائنٹھ اینٹھ اینٹھ کے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کی جو پریکٹیکل کی کاپیوں ہوتی ہیں ہنڈر پرسنٹ جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ خود کریٹ نہیں کرتے وہ بک ڈیپوس سے لیتے ہیں تو بک ڈیپوس والے جو ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی کمپنیوں سے یہ کام کروا رہے ہوتے ہیں آر ایڈی ان کے نزدیکی یہ کام تو کوئی پرسنٹ کر نہیں رہا ہوتا جس کی وجہ سے وہ ان سے کام کروا رہے ہوتے ہیں اگر آپ یہی کام ان سے لیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ ہم یہ کم پیسوں کے اندر آپ لوگوں کو کام کر کے دے دیں گے تو وہ ایزیلی یہ کام آپ کو دے دیتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ اپنے گھر پہ رہ کے ہی یہ کام اپنی سٹیڈی کے ریلیٹڈ یا اپنی جاب کے ریلیٹڈ یہی کام کر کے جس سے آپ کی جو ایڈیوکیشن ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ اپنی جو ہے ایک اچھی خاصی انکم جو ہے وہ جنرلیٹ کر سکیں گے اس کے بعد نمبر فور پہ ہمارے پاس جو بجنس آئیڈیا آتا ہے وہ ہے جی آن لائن جیسا کہ آپ کو پتہ ہے یہ بہت سے لوگ جو ہے آن لائن کام کر کے پیسے کمارے ہیں لیکن بہت سے لوگ یہ سمتے ہیں کہ آن لائن جو فیلڈ ہے اس کے اندر بہت زیادہ فراڈ ہے تو کائلڈی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا اس میں آپ یوٹیوب فائیور اپورک یا فریلانسنگ ان میں سے کوئی بھی پلیٹ فارم چوز کر سکتے ہیں جس کے اوپر آپ ایزیلی جو ہے کام لے سکتے ہیں بہت سے لوگوں کے مائن میں آرہا ہوگا کہ آپ وائک فائیور اور جو فریلانس ہے اس کے لیے ایک اچھی سکلز جو ہے وہ ہونی چاہیے تو آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ بہت سے ایسی شورٹ سکلز ہیں جن کے ذریعے سے آپ دس سے پندرہ منٹ کے اندر وہ سکلز سیکھ کر ایک اچھی خاصی ایننگ جو ہے ان پلیٹ فارم سے کر سکتے ہیں اس کے بعد یوٹیوب کی بات کی جائے تو جیسے میں ویڈیوز کریئیٹ کر رہا ہوں اسی طرح اگر آپ ایک سٹوڈنٹ ہے یا آپ جاب ہولڈر ہیں تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اتوار والے دن چھوٹی ہوتی ہے تو آپ اتوار والے دن بیٹھ کے دو سے تین ویڈیوز ریکوڈ کر لیں ان کو شیڈول کر دیں وہ آٹومیٹکلی پورا ہفتہ جو ہے اپلوڈ ہوتی رہیں گی یہ نہیں ہے کہ آپ نے ڈیلی بیس پہ ہی ویڈیوز جو ہے بنانا ہے آپ ہفتے کے اندر ایک دن میں تین یا چار ویڈیوز بنا لیں اور ہفتے کے اندر ہی ان کو شیڈول کر دیں دو سے تین دن کے اندر ایک ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ ہوتی رہ گیا آٹومیٹکلی جس سے آپ ایک اچھی خاصی اننگ جننیٹ کر سکتے ہیں یقیناً آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی مزید اس کے لئے کوئی بھی کوسٹن ہو تو ویڈیو کے نیچے کمرس کر کے میرے سے پوچھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مزید اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ